مزدفننگر پولیس کو بڑی سا فلتا ہاتھ لگی ہے جہاں پولیس سبھاری ماترہ میں مادک پدارتوں سے بھری ایک گاڑی کو پکڑ لیا ہے وہاں اس دوران موقع پر موجود چار اروپیوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے ان مادک پدارتوں کی قیمت لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں گے پولیس کی اور سے جیرو ڈرگ سبھیان چلایا جا رہا ہے جس کے تحت پولیس کو یہ کامیابی ہاتھ لگی ہے پیلی بھیت میں سندگ پرستیتیوں میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک یوک کی دردناک موت ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ یوک خیت پر پیڑ کاٹنے گیا تھا وہیں اسی دوران پیڑ سے کرنٹ اترنے پر یوک کی موت ہو گئی معاملے کی جوانکاری ملنے کے بعد پولیس موقع پہنچی اور یوک کے شعب کو پوسٹ مورٹم کے لیے بھیج دیا ہے پیلی بھیت کا پورا معاملہ ہے جوہاں پر بجلی کا کرنٹ لگنے سے یوک کی جان چلی گئی پیڑ کے کٹان کے لیے گیا ہوا تھا یوک اسی دوران یہ پورا حادثہ ہو گیا یوپی کے پیلی بھیت جوانپت میں 30 دسمبر کو مکہ منتری کے سمبھاوے دورے کو لے کر جولہ پرساشن نے تیاریاں شروع کر دی ہیں جس کو لے کر بیجپی سنگٹن سہیت ان کے نیتا ویدھائکوں کے ساتھ ساتھ جولہ پرساشن نے تیاریاں زوروں پر شروع کر دی ہیں حالکہ ابھی ہائی کورٹ کی اور سے چناؤ آئے ہوگا اور پردھال منتری کو چناؤ ریلیو اور چناؤ کو لے کر کوئی ٹپنی بھی کی گئی ہے لیکن اس کا اثر مکہ منتری کی آف بھگت میں لگی پرساشنے کا افسروں کی ٹیم کو دیکھتے ہوئے نہیں لگتا تو پیلی بھیت میں تیاریاں جو ہیں وہ زوروں پر چل رہی ہیں درسل تیز دسمبر کو پیلی بھیت دورے پر مکہ منتری یوکی آدھی تینات رہنے والے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے پرساشن پوری طرح سے تیاریاں میں جھٹا ہوا ہے 36 گھڑ کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے کرسماس کے پرف پر رازہنی رائیپور کے سینٹ پول پہنچے جو یہاں وہ پراتھنا میں شوامل ہویا بھوپیش بھگیل نظر آئے چرچ پہنچے اور وہاں پر موجود لوگوں کے ساتھ کرسماس کا سیلیبریشن کرتے ہوئے وہ دکھے سارنپور کے تھانا فتح پور پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے جہاں پولیس نے چار دن پہلے ہوئی ختیہ گھر تالیس گھنٹوں میں کھلاسہ کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہتیہ دو یوکوں میں آبسی بیوات کو لے کر کی گئی تھی وہیں پولیس نے آروپیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے بتائے جو آرائے کہ حالی میں سارنپور کے تھانا بہاری گھر شیطر میں ہائیوے کے پاس یوک کی لاش پڑی مری تھی جس کے بعد پولیس تورنٹ جوانچ میں جھٹ گئی تھی وہیں پولیس نے ماملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے سارنپور کا پورا ماملہ ہے جہاں پہ پولیس نے ہتیہ کا کھلاسہ کر دیا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ہتیہ میں شامل آروپی کو گرفتار کر لیا ہے یہ دیکھیں تھانا بیہاری گھر شیطر میں تھانا بیہاری گھر شیطر کا رہنے والا تھاپول گاؤں کا رہنے والا ایک بیٹی جس کی کی 21 تاریخ کو گاؤں یہ فتہ پور شیطر میں جو ہائیوے کے کنارے اس کی ڈیڈ باڈی ملی تھی اس پر تھانا فتہ پور میں ابھیوگ پنجی کرت کر اس میں آگے انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی اس میں ورش پولیس ادیشک دوارہ ٹیموں کا گھٹن کر اس کو جلدی سول کرنے کے لئے بولا گیا تھا اور اس میں ہم نے اس کو دو دن کے اندر اس کو ہم نے سول کر کے تھانا بہت اچھا کام کیا ہے سارنپور کے بے خط کتوالی پولیس نے گندے وڑپل کے پاس سے اس سرکاری راشن سے لدی ہوئی ایک پکپ مال واہک کو پکڑ لیا جس میں گیہوچ شاول سے بھرے ہوئے سرکاری مارکہ کے بیگ لدے ہوئے تھے پولیس نے اس مال واہک کو اپنے قبضے میں لے لیا ساتھی ویپاری بھی پولیس کی حراست میں ہے ساتھی آگے کی کارفائی کی جا رہی ہے سنبھل میں یوپی سرکار کے راجے منتری کپل دیو اگروال کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جہاں انہوں نے سپا سانسر ڈاکٹر شپک رحمان برک کو بدھی ہین بتایا انہوں نے کہا کہ سانسر ڈاکٹر برک ہی بدھی ہین تا کے چلتے ہی سپا کیے درگتی کوئی ہے دیکھئے بھارتیندہ پارٹی کا یوہ موچے کا افرادہ سمبینہ سنبھل کے اندر ہے بھارتیندہ پارٹی سے مجھ کو یہاں کائی کرتا کے ویشے بہتشیت کرنے کے لیے یہاں پر نہیں جائے آج اس پرکار کا ویشے پورے پردیش کے اندر چلا ہے اور اچھناوں بہت نسدیک ہیں لشتوب سے بھارتیندہ پارٹی سے کار دوبارے بنے مکھے منتیوں کی آجتنا چینے رہا منتی کے لیے روپے نمدی جنے جس پرکار سے سب کے کل لانے گاری ہو رہے بنائی ہیں سب کو کشنا کو دینے کا کام کیا ہے سب کے چیرے پر مسکان لانے کا کام کیا ہے انہیں بھیرا کسی جاتی بھیت کے بھیرا کسی فرق بھیت کے ہندوں کو مسلم کو گریبوں کو اور جمعیوں کو بھی کشنا کو دینے کا کام کیا ہے اتردیش کے جن پر شراملی میں 27 دسمبر کو آم آدمی پارٹی کے سنکلپ تیرنگا یاتفرہ ہونے والی ہے جس میں آم آدمی پارٹی کے پردیش پربھاری اور راجے سبت سانسا سنجر سنگھ شرکت کریں گے اس یاتفرہ کے بارے میں جوانکاری دیتے ہوئے آم آدمی پارٹی کے نیتا شوک کمانڈوں نے بتایا کہ سنکلپ تیرنگا یاتفرہ کا اودیش ہے بیجے پی کو موہ توڑ چواب دینا ہے اور بتانا ہے کہ اصلی راشتھوادی پارٹی کون ہے تو آم آدمی پارٹی بھی پوری ترحہ سے آپ کو بتا دیں سکریہ ہو چکی ہے 27 دسمبر کو آپ کی سنکلپ تیرنگا یاتفرہ رکھی گئی ہے شاملی میں یہ یاتفرہ ہوگی جس میں راجے سبت سانسا سنجر سنگھ بھی موجود رہیں گے جی اس پریس کونسپیونس کو رکھنے کا جو مہنود دیش ہے وہ یہ ہے آگامی 27 تاریکو دن سوموار دوپیر بارے بجے سنکلپ تیرنگا یاتفرہ ہونے جارہی ہیں ساملی سہر کے اندر جس کی اگوائی پردیش پر بھاری تا جس سبا سانسد آدھرنی شری سنجے سنگھ کریں گے مہنود دیش اس کا یہ ہے کہ تیرنگا سنکلپ یاتفرہ کا مطلب ہے کہ ایک راشت بھکتی کی بھاؤنا کو جگانا دیش کے اندر جو نکلی راشتوار بھاج پائیوں نے فیلانا فیلانا ہے اس کا موتوڑ جواب دینا اور اصلی راشت بھکتی کی پریبھاسہ دکھانا ہے کہ دراصل راشت بھکتی یہ ہوتی ہے تیرنگا یاتفرہ ہمارے پارٹی کاریالے جہاں پر ہمارا جلہ کاریالے بھی ہے جنجانہ روڈ نہر کے پاس سے شروع ہوگی اور مین راشتے سے ہوتے ہوئے سیسولی اڈا تک جا کے یہ کمپلیٹ ہوگی تو اس پوری یاتفرہ کا ادیس سے یہ ہے کہ پورے دیس میں پورے پردیس میں پورے گاؤں میں سبھی گاؤں میں اس راشت بھکتی کو جگانا اتر پردیش میں سیتا پور کے تھانا محمودہ بات شیطر میں ایک ایسٹری ایف نام کی پرائیوٹ بینک شیطر میں سیکھوڑ لوگوں کے جمع پیسے لوٹ کا فرار ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ سیرولی میں رہنے والے کئی لوگوں کاروپ ہے کہ ہم لوگوں نے محنت مزدوری کر کے پیسے ایسٹری ایس نامک بینک میں جمع کرا رہے تھے لیکن اچانک پتا چلا کہ رات و رات کمپنی سارا پیسہ لے کر فرار ہو گئی سٹری ایس بینک کی شاکھا بےہما چوکی پرستے تھی جہاں سے شاکھا میں تعلہ لٹکا رہا ہے تو ایسے میں سیتا پور میں پیسہ لوگوں کا لے کر سٹری ایس بینک فرار ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں لوگوں کی پیسے لے کر یہ بینک کرمچاری فرار ہو گیا اور بینک پر تعلہ لٹکا دیا